جی تو دوستو آج شازیہ شہین اور عابد شیر علی کے آپس میں کافی زیادہ جو ہے وہ جھڑپ ہو گئی اور شازیہ شہین نے تو ان کو اوقات دکھا دی کیونکہ یہ بندہ ہر کسی کے ساتھ بات تمیزی کرتا ہے تو ان کی آپس میں کیا بات ہوئی آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں بات سنیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کی سزائے معاف نہیں ہوں گے اور تب تک ہم الیکشن جیتنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو بھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اس پر تو کوئی دور آ نہیں ہے کہ نواز شریف کے بغیر سلیف نون الیکشن نہیں لٹھ سکتے بورڈ نواز شریف پہ ہے بورڈ نواز شریف کی ہے ابھی تک ہاں بڑے لوگ آئیں نواز شریف کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج ان کا نام و نشان نہیں رکھا لیکن نواز شریف تو ہے سیاست میں در سیاسی میدان میں اللہ کے فضل و کرن سے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا تذکرہ کرتا ہے آپ دیکھیں اب جو گلگت بلدستان میں ہوا ہے کیا وہ درست ہوا ہے جو کراچی میں میئر کے انتخاب کے وقت ہوا ہے کیا وہ درست ہوا ہے اس وقت نون لی کیوں نہیں بولی کہ جس پارٹی کے ہم تو بولتے ہیں ہم تو بولتے ہیں ہم نے تو سندھ آؤس میں جو ہوا ہم تو اس پہ بھی بولے آپ اپنے آپ میری بات سنیں آپ ذرا تھوڑا ست تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں میں آپ کو بڑی رسپیکٹ میں بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہی ہوں یہ کیا طریقہ ہے نہیں نہیں آپ نے یہ کیا بات کی آنکھوں میں کس کی آنکھوں میں موتیاں اتر آوا تھا آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں کہ نہیں نہیں آپ پڑھے لکھے انسان نہیں ہیں آپ کو آپ ایک نیشنل ٹی وی چینل پر بات کر رہے ہیں اور آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں تو آپ بھاگ جائیں آپ کی مرضی ہے میں نے تو آپ کو عزت دے کے بلایا ہے سر سر میں نے آپ کو عزت دے کے بلایا ہے اونچی آواز میں آپ یہ تحضیق دائرے میں رہ کے بات نہیں کر رہے نہیں آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے بات کریں نہیں آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ عوام نے آپ کو بتمیزی کا اختیار دیا ہے عوام نے آپ کو بتمیزی کا اختیار دیا ہے آپ بتمیزی کر رہے ہیں آپ نے بتمیزی شروع کیا جناب میں نے آپ کو عزت دے کے بھلایا ہے پروگرام میں آپ ہوتے کون ہی کہنے والے آنکھوں میں موتیاں اترا ہوئے آپ کو آپ پیسے لے کے آتے ہیں مون لیگوالے مون لیگوالے ہاں تو عزت دیئے نا عزت دیئے عزت دیئے آرام سے پیار سے بھلایا آپ کو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں مون لیگوالے پیسے لے کے آتے ہیں مون لیگوالے پیسے لے کے آتے ہیں پروگرام میں تو بات کر رہے نا سوال جواب ہو رہے نا یہ جلسہ نہیں ہو رہا سر یہ جلسہ نہیں ہو رہا یہ ٹاک شو ہے تو عرام سے بات کریں نا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو عوام نے اختیار دیا کس چیز کا اختیار دیا عوام نے آپ کو بتبیزی کرنے کا سر پلیز تینک یو سر پلیز تینک یو تینک یو تینک یو بہت بہت شکریہ اپنا لہجہ درست کریں پھر عوام کے پاس جانے کی بہت بہت شکریہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہوتا ہے جہالت کا انجام مطلب شادی عزت شان جو ہے وہ کتنے آرام سے بات کر رہی ہیں وہ ایک نارمل بات کر رہی ہیں کہ بھئی نواز شریف صاحب نے کب واپس آنا ہے الیکشن کب ہونے ہیں آپ لوگ الیکشن میں شاید ان کے بغیر نہیں جیت سکیں گے آپ لوگ الیکشن سے ڈر رہے ہیں وہ ایک نارمل بات کر رہی ہے اور سچ بات کر رہی ہیں اور آگے سے عابد شیر علی نے جہاں سے لڑائی کا آغاز ہوا عابد شیر علی نے شادی عزت شان پو کہا کہ آپ کی آنکھوں میں موتیاں اترا ہوا ہے مطلب یہ بندہ اتنی غلیز زبان استعمال کرتا ہے اس نے شیری مزاری کے بارے میں بھی یہ بڑی غلیز زبان استعمال کی اس کے بعد جو جس بندے نے آج تک ان لوگوں کو گھما کے رکھا ہوا ہے جو یوکے میں رہتا ہے مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آرہا شیان خان جس نے ان کو پوری نونلی کو گھما کے رکھا اور ان پر کیسز کر دی ہیں اس کی مدر کو اس نے گالیاں دی تھی اس کی والدہ کو گالیاں دی تھی ریسٹورنٹ کے اندر جس کے بعد وہ بندہ غصے میں آیا اور وہ ان کو سانس ہی نہیں لینے دے رہا ہے تو یہ عابد شیر علی کی عادت ہے اور پھر اوپر سے کہہ رہا ہے جی کہ میں عوام کا مینڈٹ لے کے آئے ہوں عوام کہتی ہے عوام کی وجہ سے کہا رہا ہوں عوام کیا کہتی ہے کہ آپ باتتمیزی کرو عوام تو ایسا نہیں چاہتی لیکن آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو تو یہ بندہ مطلب پتہ نہیں پیچھے سے کس خاندان کا ہے اور یہ اتنی باتتمیزی اس کے کئی ٹاک شوز میں نے دیکھے ہیں اس قدر باتتمیزی کرتا ہے کہ جس کا کوئی سامینہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ آگے کوئی مارد ہے نہ یہ دیکھتا ہے آگے کوئی عورت ہے اس کی نظر میں صرف نواز شریف خدا ہے اور یہ صرف پیسے کی خاطر یہ لوگ غلام ہے اور غلامی کی زنگی بسرکار ہیں آج تک دیکھیں یہ زیادہ زیادہ کیا بن جاتا ہے ایمینے بن جاتا ہے بس کبھی لیڈر بن ہی نہیں سکا کیوں جاہل جاڈ انسان ہے اور ان کی سوچ اتنی ہوتی ہے موسیقی